تالبان کا اسرہ بیلجک کو جواب شروع دن سے ہی تالبان کے خلاف یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ تالبان اگر اقتدار میں آئے تو خواتین کی ازادیاں ختم ہو جائیں گے وہ گھر تک محدود ہو کر رہ جائیں گی بے شک پہلے تالبان سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب تالبان بالکل مختلف شکل میں سامنے آئے ہیں تالبان کے قابل پر کنٹرول کرنے کے بعد اسرہ بیلجک کا بیان بھی سامنے آیا تھا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال قبل افغانستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ بچوں کے شناکتی کارٹ پر خواتین کا نام بھی آئے گا یعنی کہ ان کی ماں کا نام بھی آئے گا اور پورے ایک سال کے بعد افغانستان میں خواتین سے ازادی چھین لے گئی ہے یعنی کہ تالبان کے اقتدار پر قابض ہوتے ہی خواتین کی ازادی چھین لے گئی ہے لیکن اب تالبان نے جو اعلانات کیے ہیں اس سے تالبان نے اسرہ بیلجک اور ان جیسے اور بہت سے جو ان پر تنقید کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے ان کو جواب دے دیا ہے تالبان نے کہا ہے کہ خواتین تالبان حکومت کا حصہ بنے یعنی کہ تالبان چاہتے ہیں کہ جو حکومت بنے ان میں خواتین بھی شامل ہو اسلامی امرات نہیں چاہتی کہ افراد تفریق حالات میں خواتین کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے عام معافی کے اعلان کے حوالے سے تالبان کے کلچورل کمیشن کے رکن انعام اللہ سمگانی نے کہا ہے کہ تالبان ملک میں نارمل صورتحال چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی امرات نہیں چاہتی کہ افراد تفریق حالات میں خواتین کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچے تالبان نے خواتین سے کہا کہ وہ حکومت کا حصہ بنے یہ امر اہم ہے کہ تالبان تحریک افغانستان کے لیے اسلامی امرات کی اسطلع استعمال کرتے ہیں سمگانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک کی خواہش ہے کہ عام لوگ ان کی تحریک کا حصہ بنے